موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسرونگ ساتھ میں ہم فضل ایوبی ناظرین ملک میں مہنگائی انرجی کراسز پٹولگی قیمتیں ڈالر کے اوڈان حکومت کے لئے بڑے چیلنجز ہیں ناظرین ملک کیا ہم سری لنکا موڈلر کے طرف تو نہیں جا رہے حکومت سخت فیصلے کر سکتی ہے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے اور آئی ایم ایف نے سفید جھنڈی دکھا دیا حکومت کو ایسے حالات میں حکومت عام آدمی کے اعتماد میں کس نہ لے گی الیکشن میں کس نہ کامیاب اپنا آپ کو بنائے گی ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے کی افتقوی کا آغاز کروں رپورٹ دیکھتے ہیں اس میں مہرین کیا کہتے ہیں دیکھیں جہاں تک تو بجٹ کا تعلق ہے یہ تو ہر سال آ رہا ہے بجٹ اور آتا رہے گا اور اس کو صرف ہم نے بجٹ کو بجٹ کولیکشن ہی نہیں رکھنا اس کو بے شمار انگل سے ہمیں دیکھنا ہے اور جب تک ہم ان انگل سے نہیں دیکھیں گے تو بجٹ جو ہے نا وہ بالکل میننگ لیس ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہر پچھلے بجٹ میں دس سے پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ انکریز کر کے فگر چینج کر گو یہ ہماری کولیکشن ہوگی نو کولیکشن ٹھیک ہے کولیکشن ہونی چاہیے اور عوام کو بھی پیسے جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں دینے چاہیے لیکن ایک صرف کولیکشن کولیکشن ہی نہیں ایک اور بھی چیز ہے جو گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کولیکٹڈ جو ہارڈ ارنڈ منی ہے جو ٹیکس پیئر کی وہ جاتی کہاں ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو ہماری ٹیکس پیئر کی ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ پروپر جگہ پہ جا رہی ہے پروپر جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر خرچ پروپر جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے وہ صحیح ڈیولمنٹ پہ نہیں ہے عوام کی فلاہ و بہبوت پہ نہیں ہے عوام کی فلاہ کے لیے نہیں ہے تو کم از کم گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ اور دوسرا جو سب سے بڑی اہم ہے جب تک ہمارے پاس ایک مخلص قسم کی لیڈرشپ نہیں آتی جو صرف اور صرف ملک کی خیرخہ ہی سوچے اس وقت تک یہ بجٹ بنا لو جو مرضی کر لو اس ملک نے نہیں سمبلنا اور اس ملک نے اس کی ملک کی اکانومی کا بڑا غرق ہوتا ہی رہے گا دیکھیں سب سے پہلے جو بہت ہی اہم چیز ہے کہ عوام کو جو بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہونی چاہیے ایک آدمی ہے وہ ہوائی جہاز میں نہیں آتا یا ایک پرائیوٹ گاڑی میں نہیں آتا تو یہ لیس کنسرن لیکن ایک چیز دیکھنی ہے کہ غربہ جو ہیں جو غریب آدمی ہیں جو غریب عوام ہے اس کو کھانے پینے کی چیزیں تو اشیاء جائیں وہ تو کم از کم سستی ملیں دوسرا کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں عوام میں سستی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک منٹ کا کام ہے ایک منٹ کا کام ہے اس طرح کہ ایک سال میں ہم تجرباتی طور پہ رائس ایکسپورٹ بند کر دے گندم ایکسپورٹ بند کر دے چینی ایکسپورٹ بند کر دے فروٹ ایکسپورٹ بند کر دے ویجیٹیبل جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ بند کر دے تو پاکستان میں یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ سستی ہو جائیں گی اور دوسرا جو ہم ان چیزوں کے بیچنے سے جو ذرہ مبادلہ کمارے ہیں اس ذرہ مبادلہ کو ہم کسی اور شکل میں آئی ٹی کی شکل میں شیاء کی شکل میں اس میں ہم کر سکتے ہیں ان میں ہمیں جانا چاہیے کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کر کے پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے جب تک ہمیں کھانے پینے کا جو ہے وہ سستہ نہیں ہوگا تو عوام میں سکون نہیں آئے گا ورنہ بے چینی رہ گی دوسرا ایکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سب سے بڑی اہم جو چیز ہے جو لگزری ایٹمز کو بین کرنا ہوگا اور یہ جو اشرافیہ کے جو ہیں عللے تللے اور یہ جو مادر پدر آزاد معیشت جو ہے ان کو انلیمٹڈ یاشیاں ہیں ان کی پرکس ہیں اور یہ وہ سارا ان کو ہمیں ریڈیوز کرنا پڑے گا اور کربانی دینی پڑے گی اوپر کی سطح پہ جب تک ہم کربانی نہیں دیں گے تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی اور ورنہ سکون کا سانس نہیں لیں گے رہی بات ڈالر کی ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کی بھی یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری کم ہیں اور امپورٹس زیادہ ہو رہی ہیں اور امپورٹس بھی وہ جو گہر زوری ہیں اگر یہ ہم کتوں کی خوراک اور دوسرا لگزری آئٹمز اور یہ جو جو ہماری جو لگزری آئٹمز ہیں ان کو ہم بین کر کے تو کافی حد تک اس پہ کمی کر کے ڈالر کی جو ہے جو ہمیں جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ جو ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ڈالر کو ہم اس کو سٹیبل کر سکتے ہیں جب تک ہم ڈالر کو سٹیبل نہیں کریں گے ایکانومی جو ہے ہماری ستیاناز ہوتی رہے ہوگی اور شیعہ مہنگائی سے مہنگائی مہنگائی سے مہنگائی یہ اوپر سے اوپر ہی گراف جاتا جائے گا اور پیٹرول کی پرائسز جب ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم ایک کسی دوسرے ملک سے جب چیز سستی خرید سکتے ہیں اور مخلص آدمی جو ملک کے لئے مخلص ہوں جب تک وہ نہیں ہوں گے تو ایڈانٹ تینک کہ اس ملک میں ترقی ہو سکتی ہے بجٹ 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 یہ کوئی کام نہیں ہے بجٹ کے ساتھ جب تک ہم پیرلل اس کے پولیسیز کو چینج نہیں کریں گے پولیسیز کو امپروو نہیں کریں گے پولیسیز کی جو گائیڈ لین ہے ہم ملکی مفاد میں اور ملکی مفاد کے لیے اور عوامی مفاد میں جب ہم نہیں سوچیں گے تو ایڈانٹ تینک کہ یہ بجٹ جتنے مرضی بنا لو جو مرضی کر لو یہ ہم نے خسارے میں جانا ہی جانا ہے اور ایک جو آخری اہم بات ہے کہ جناب ہمیں اپنے پوں پہ کھڑے ہونے کی عادت بنانی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہکار نہیں ہے اگر ہمارے وسائل جو ہماری انکمئنگ ہے وہ کم ہے تو ہمیں جو ہماری جو ایکسپینسز ہیں ہم کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا ایکسپینسز کو کنٹرول کریں انکم کو انہینس کریں اور بجٹ میں ایک توازم لانے کی کوشش کریں اور سیلف ریلائنس ان اکنومک یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم ایڈانٹ تینک کہ ملک ترقی کرے گا ہمیں کہیں نہ کہیں اس فارمولے پہ آنا ہوگا کہ ہمیں اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھلانے پڑیں گے اور جب تک ہم اپنی چادر کے مطابق نہیں رہیں گے تو ہمیں گراوٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر ہم نے گراوٹ سے بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق ہمارے اخراجات ہوں اور اس کے مطابق ہمیں بے شک کڑوی گولیاں بھی کھانی پڑیں تو وہ ہمیں کھانی چاہیے عوام کو بھی اور اشرافیہ کو بھی